سائفر کیس کی سماعت کے دوران شامیمود قریشی اور پروسیکیوٹر رزوان عباسی میں تلق کلامی ہو گئی شامیمود قریشی نے پروسیکیوٹر کو کہا کہ تم ہو کون تمہاری وقت کیا ہے اس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ تمہاری کیا وقت ہے سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی نے پہلے تو سابق صفیر اسد مجید کی بیان کی تعریف کی لیکن پھر اسی پر سوال اٹھا دیئے سائفر کیس کی سماعت کے دوران شامیمود قریشی روسترم پر آگئے بولے ججز صاحب کی گیرنٹی پر میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے تصدیق نہ ہونے پر اینے ایک سو پچاس ایک سو اکیاون اور پی پی دو سو اٹھارہ سے میرے کاغذات مسترد ہوئے میں نے کاغذات نامزدگی کی تصدیق کا کہا تو ججز صاحب نے میرے کہا میرا حکم نامہ ساتھ لگا دو ججز صاحب کے حکم نامے کے باوجود میرے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے جج ابو الحسنان زلکرنین نے کہا کہ شاہ صاحب ہم نے قانونی طریقہ ایکار پورا کر دیا تھا اس دوران پروسیکیوٹر رزوان عباسی کے بولنے پر شامیمود قریشی غصے میں آئے اور کہا میں اپنے بنیادی حقوقی بات کر رہا ہوں یہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں شامیمود نے پروسیکیوٹر رزوان عباسی کو مقاطب کر کے کہا تم اوپر سے آئے ہو کون ہو تم تمہاری کیا اوقات ہے پروسیکیوٹر رزوان عباسی نے بھی شامیمود قریشی کو جواب دیا کہ تمہاری کیا اوقات ہے اس دوران خصوصی ادارت کے جج شامیمود قریشی کو پرسکون کرنے کی تلقین کرتے رہے شامیمود قریشی نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی خلاف درخواست جمع کرائی جس پر جج نے کہا یہ آپ کا حق ہے ہم اس درخواست کو دیکھ لیتے ہیں آپ کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو ملیں گے سماعت کے دوران سابق صفیر اسد مجید خان کے بیان پر بانی پی ٹی آئی نے کہا اسد مجید تھی کہہ رہے ہیں لیکن جب اسد مجید نے بیان دیا کہ سائفر میں سازش یا تھریٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا تو بانی پی ٹی آئی نے بولے کہ جب ڈانلڈ لو نے کہا کہ وزیراعظم کو ہٹا اور پھر ادم اعتماد آ گئی تو سازش کیسے نہیں ہوئی تو سازش کیسے نہیں ہوتی